السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ابھی ابھی ایک نوٹفیکیشن آئی ہوئی ہے یونیورسٹی کے بند ہونے کی انٹرنیشنل اسلامی کینوٹی جو کہ اس سے پہلے بھی ستائیس اکتوبر کو بند کر دی گئی تھی اور اسی طرح آج بھی ایک نوٹفیکیشن آئی ہوئی ہے ابھی ابھی محصول ہو چکی ہے تو یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامی کینوٹی جو ہے وہ پھر بند کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یونیورسٹی کل گئی تو اس کے ایک دو دن بعد ہیلتھ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کی ٹیم آئی ہوئی تھی اور متعلقہ انتظامیہ جتنا بھی تھا وہ آئے ہوئے تھے اور مختلف رینڈم لی ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے سٹوڈنٹس کے بھی لیے گئے تھے انتظامیہ جو یونیورسٹی کے ان کے بھی لیے گئے تھے ان میں سے بارہ کرونا کے ٹیسٹ پازیٹیو آگئے ہیں جس کی وجہ سے یونیورسٹی ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی ابھی آن لائن کلاسز یا اسی طرح کا کوئی انتظام نہیں کر چکے مطلب ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یونیورسٹی آن لائن کلاسز لے گی یا نہیں لیکن یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی چودہ دن کے لیے بند کر دی گئی ہے اور بارہ ٹیسٹ کرونا کے پازیٹیو آگئے ہیں مختلف ڈیپارٹسمنٹ میں آگئے ہیں ہاؤسٹل میں آگئے ہیں جن میں کوکس بھی شامل ہیں سٹوڈنٹ بھی شامل ہیں اور اور بھی انتظامیہ کے لوگ شامل ہیں اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مختلف ڈیپارٹسمنٹ بند کر دی جائیں گے لیکن بارہ کرونا ٹیسٹ آنے کے بعد یہی فیصلہ ہوا ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اسی نوٹیفیکیشن میں یہی کہا گیا ہے کہ مطلب ساری انیورسٹی کو خالی کر دیا جائے گا اور چھوڑا دن کے لیے بند کر دیا جائے گا اور اسی طرح جن لوگوں کے کرونا ٹیسٹ پازیٹو آگئے ہیں وہ بھی چھوڑا دن کے لیے کرنٹائن ہوں گے یہی تفصیلات تھے ابھی تک شکریہ موسیقی